رشتوں کو اہمیت دینا اگر ہے اور رشتوں کی ڈیو رسپیکٹ جو کہ میں اور آپ شاید کرتے نہیں ہیں ان کے خطابات سے ہم سب نے سیکھی ہے اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ موقع دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرانا صاحب جب کوئی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں آپ ہیں میرا نہیں خیال کہ ہماری تاریخ کہیں بتاتی ہے کہ کسی کا ایسا مقام رہا ہے جتنے چاہنے والے جتنے فینز آپ کے ہیں وہاں پہنچ کے ہم جیسے لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں اور آپ جیسا تو ہم بن نہیں سکتے لیکن آپ کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پہنچ کے ہم آپ کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ سے تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی آپ خود اس پر کیا کہتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو پھر تو میں فرشتہ بن جاؤں انسان ہے ہی وہ جس سے بھول سے بھی خطا ہوتی ہے اور جان بوجھ کے بھی خطا ہوتی ہے ہر انسان خطا کا پتلہ ہے اور اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے میرے بندے تو توبہ کر میں معاف کر دوں گا اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے یہ تو میرے نبی کی رحمت اور میرے اللہ کی رحمت میرے نبی نے بتائی کہ ما اثر من استغفر وَإِنَا عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً کوئی آدمی ایک دن میں ستر دفعہ بھی خطا کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے ہر دفعہ تو وہ گناہگار نہیں ہے